نحمده و نصلی علی حبیبه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم صدر اجلاس مخدومِ مکرم روحانی مشن کے سربراہ حضرت اللہ مالحاج سید اظہار اشرف میاں صاحب دامت برکاتوں القدسیہ اسٹیٹ پر تشریف فرما تمامی شہزاد گانے شاہ سمنہ سبحان اللہ نیز معقر علماء ملت اسلامیہ شورہ اکرام مشایخین اعظام بومبے کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگو دوستو ساتھیو اسلامی نوجوانوں آئیے ہمارا آپ انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ تاج دار دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حدیع درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن گئے سبحانہ حضراتِ گرامی آج ہم اور آپ اشرف العلماء حضرت مولانا الحاج سید حامد اشرف صاحب علیہ الرحمت و رضوان کے عرش چہلوں میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اور ان کے اسلامی مشن سے آگاہ و شناسہ ہونے کے لیے نیز ان کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلنے کا عظم و حوصلہ لے کر اس بز میں حاضر ہوئے ہیں سبحان اللہ دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے گاتے ہیں یہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا اب تک نہ معلوم کتنے افراد و انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے مگر تاریخ انسانیت کا نادر نمونہ بننے کی سعادتیں ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی کچھ خوش نصیب ایسے بھی اس دنیا میں آئے جو کہنے کو تو دنیا سے چلے گئے مگر احساس کی دولت اگر سماج کے پاس موجود ہو تو ان جانے والے لوگوں کو سماج اپنے معاشرے میں اپنی سوسائٹی میں ہمیشہ متحرک اور فعال دیکھتا رہتا ایسے ہی جانے والوں میں ایک شخصیت تھی حضرت اشرف العلماء علیہ الرحمت کی جو ہماری نظروں سے تو اوجھل ہوئے مگر ان کی رہبرانہ قیادت ہماری زندگی اور بندگی میں ایک فعال قائد کی حیثیت سے آج بھی مشل راہ بنی ہوئی ہے انسان اپنی عقل اور اپنے علم کی سطح سے موت اور زندگی کا تعارف کرواتا آیا ہے کروا رہا ہے کرواتا رہے گا کچھ لوگوں کے نزدیک موت نام ہے جسم سے روح کے نکل جانے کا اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر کسی کی موت پر مہر تصدیق سبت کر دے اسے مردہ مان لیا جاتا ہے نبز حستی تھم گئی آنکھیں پتھرا گئیں دل ڈوب گیا روح جسم کا ٹکراؤ ثابت ہو گیا سماج نے ایسے انسان کو مردہ قرار دیا جب گورے غریبان کی طرف انسان کا جنازہ چلتا ہے تو لوگ اسے موت کی علامت قرار دیتے ہیں مگر اہلِ علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مرنے والے جنازے کے جلوس کے موقع پر مرتے ہیں ایسا نہیں جن کو مرنا ہوتا ہے مردہ ہو جانا ہوتا ہے وہ اسی چلتی پھرتی زندگی میں مر جاتے ہیں اور مردہ ہو جاتے ہیں اور جنہیں زندہ رہنا ہوتا ہے وہ بادے انتقال مکانی بھی زندہ رہتے ہیں لگا لو سینے سے بڑھ کے غم کو اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا اجل سے دامن بچانے والو اجل ہی دامن ہے زندگی کا نہ اعتبارے جہان فانی نہ کچھ بھروسہ ہے زندگی کا وہ ایک تھہراہ تھا سفر کا یہ ایک سایہ ہے چاندنی کا جبین فطرت پہ ہے پسینہ نظر مشیت کی جھک گئی ہے یہ کون گزرا ہے اب لا پا سہارا لیتا ہوا خودی کا مردوں سے بچنا چاہیے اور زندوں کے قریب رہنا چاہیے مردوں کی صحبت انسان کو انفرادی اعتبار سے بھی مردہ بناتی ہے اور استعمائی اعتبار سے اسی لیے زندگی کے حامل افراد مردوں کو اپنے سماج میں رہنے نہیں دیتے جس سطحی فکر کے ساتھ ہم کسی کو مردہ قرار دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا سماجی معاملہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی دو منٹ میں تائرانہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو ایک انسان جو اپنے خاندان کا سرپرست و مربی تھا خاندان کی عظمتوں میں چار چاند لگانے والا تھا تجارتی اعتبار سے خاندان کو نادر و نایاب بنانے والا تھا خاندان کے ہر فرد کو زی شعور بنانے میں اس کا بڑا حصہ تھا ایک دن اسی کے گھر سے شعور اٹھا کی وہ مر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا نے یہ دیکھا کہ نرم و نازک بستر اس سے چھین لیا گیا ائر کنڈیشن کمرہ اس سے خالی کروا دیا گیا اٹھارہ گز کفن کا انتظام کیا گیا دیار وحشت میں اسے لے جا کر منوں مٹی کے نیچے دبا دیا گیا دلیل یہ دی گئی کہ وہ مر گیا ثابت ہوا کہ مرنے والوں کے ساتھ سلوک ایسا ہی کیا جاتا ہے زندہ سماج سے انہیں الگ کر دیا جاتا ہے مگر اقل اقل سوال کرتی ہے کہ جس سرپرست نے تمہیں سب کچھ دیا جس کی وجہ سے تم تاریخ کا ایک حصہ بنے جس نے تمہیں محضب سماج میں باوقار زندگی کے ساتھ دوچار کیا یہ کیسی احسان فراموشی ہے کہ اسی انسان کو تم نے اس گھر سے نکال دیا جس نے گھر کی ایک ایک اینٹ جوڑی تھی سارا سامان تائیوش اس سے تم نے چھین لیا سردی اور گرمی میں اس کے نازک دل کا خیال رکھنے والے من و مٹی کے نیچے دبا کر چلے آئے کیا احسان فراموشی کی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال مل سکتی جو ہی یہ سوال اہل خاندان سے کیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ماملک پہ غور نہیں کیا حالات کو سمجھانے مانا کی یہ ہمارا باپ تھا مانا کی ہمارا محسن و مربی تھا جب تک زندگی کے ساتھ اس کی دوستی رہی جب تک زندگی کی رمق باقی رہی جب تک زندگی زندگی ہمارا ہم نے قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں کی آج ہزار عزت و احترام کے باوجود ہر رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے بھی ہم مجبور ہیں کہ اپنی سوسائیٹی سے اسے دور کر دیں ہم مجبور ہیں کہ اپنے آشیانے اور شامیانے سے الگ کریں ہم مجبور ہیں کہ گور غریب آن تک لے جائیں ہم نے کہا گھر میں کیوں نہیں رکھ رہے ہیں آپ ایک کمرے میں اگر پڑا رہتا مرنے کے بعد بھی تو کیا حرج تھا آپ کا جواب ہے کہ مردوں کو زندہ لوگوں کے ماحول میں نہیں رکھا جا سکتا اگرچہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو سماجی زندگی ہمیں پیاری ہے اس لیے کہ اگر ہم نے زندہ سماج میں اسے رکھ دیا سڑے گا گلے گا تافن کا دھوہ اٹھے گا جراسیم پھیلیں گے اور زندہ سوسائیٹی پر موت مسلط ہو جائے گی موت کو قریب آتے ہوئے اس زندہ انسان پہ جب آپ نے دیکھا تب آپ کا اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا تھا آپ نے زندگی کو بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کی ڈاکٹر لگائے گئے انجیکشن دیا گیا دوائیں پلائی اور کھلائی گئی یہ کام اس لیے آپ کر رہے تھے کہ زندگی بچ جائے زندگی پر موت کی بیماری جب جب مسلط ہوئی زندگی کو بچانے کیلئے ہر ممکنہ آپ نے کوشش کی مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ کہنا پڑا الٹی ہو گئی سب تدبیر ہیں کچھ ندوہ نے کام کیا آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا معلوم یہ ہوا کہ زندہ انسانی سماج کی فلاہ و بقا اسی میں مزمر ہے کہ مردوں کو زندہ سوسائٹی سے الگ رکھا جائے ورنہ زندہ سوسائٹی پر موت کے بھیانک سائے صرف مسلط ہی نہیں ہوں گے بلکہ مردگی کی علامت پوری سوسائٹی اور پورا سماج بن جائے گا یہ بات مسلم ثبوت ہے روز مرہ کے مشاہدے میں ہزاروں جنازے اٹھتے ہیں ہزاروں میتیں کفن پہنے ہوئے آپ کے دوش عزت پہ اٹھتی ہیں آپ گھروں کی زینت مردوں کو نہیں بنات ہیں حضرات جب آپ نے پہچانا کہ یہ شخص مردہ ہو گیا تب آپ کا سلوک اس کے ساتھ یہی ہوا کہ زندہ سماج میں ہمیشہ نہیں رکھ بات ہے پہچاننے کی کسی نے پہچانا اس وقت جب ایک انسان کی قوت گویائی کا خاتمہ ہوا کسی نے پہچانا اس وقت جب ایک انسان کی سماعت ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی کسی نے پہچانا اس وقت جب ایک انسان کی آنکھیں پتھرا گئی اور نبز ہستی دھوپ گئی دل کی دھڑکن ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی اور اگر کوئی اس وقت پہچان لے جب مردہ قبر سے دور ہو انسانی سماج میں چل رہا ہو مگر مردہ ہو گیا ہو بول رہا ہو تقریر کر رہا ہو مگر مردہ ہو گیا ہو سن رہا ہو مگر مردہ ثابت ہو چکا ہو پڑھا رہا ہو مگر مردہ ثابت ہو چکا ہو قیادت اور رہبری کے کاروبار کا متحمل ہو اور مردہ ثابت ہو گیا ہو تو آپ کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے مردہ کو زندہ انسانی سماج میں نہیں رکھا جاتا ہے نبز ہستی کا تھم جانا یہ مردہ ہونے کی علامت نہیں دل کی دھڑکن کا خاموش ہو جانا یہ بھی مردہ ہونے کی علامت نہیں قبر کی آغوش میں پہنچ جانا یہ بھی مردہ ہونے کی علامت نہیں اسلامی نقطہ نظر سے ایسے مردوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو زبان رکھتے ہیں مگر مردہ ہیں بات کے مردہ ہے سیاست و مذہب میں رہ کے مردہ ہے اگر اس مردہ کو زندہ سوسائٹی سے آپ میں نہیں نکالا تو یہ مردہ ہر زندہ کو اپنی مردہ علامت کا شکار بنا بنا لے گا حضرات زندگی ہے عقیدے میں خوش عقیدگی زندگی کی علامت صالحیت زندگی کی علامت خوش اخلاقی زندگی کی علامت ہمارے عزیز محترم حضرت مولانا قادری صاحب مدز اللہ علی نے فرمایا تھا کہ تم غم کی محفل میں نہیں آئے ہو عرص کی محفل میں آئے ہو شادی کی محفل میں آئے ہو وسال کی محفل میں آئے ہو مردہ ہونا اور ہے انتقال کر جانا اور ہے وسال ہو جانا اور مردوں سے فیوز و برکات کی توقع رکھنا خیال خام مردوں سے آس رکھنا بد بختی کی دلیل ہے مردے کبھی مدد نہیں کر سکتا مردے آپ کے کبھی کام نہیں آسکتا کام تو زندہ آتا ہے کام آتا ہے وہ جس کے شعور آگہی کو چیلنج نہ کیا جا سکتا جس کا شعور آگہی مر گیا ہو وہ آپ کو شعور آگہی کی خیرات کیوں کر دے سکتا ہے خوش عقیدگی نام ہے زندگی کا بندگی نام ہے زندگی کا خوش عملی نام ہے زندگی کا یاد رکھئے گا جب ایک ننگ اخلاق پیدا ہوتا ہے تو اخلاق پہ موت آنے لگتی جب ایک ننگ اصلاف پیدا ہوتا ہے تو اصلاف موت کے قریب پہنچنے لگتے ہیں کبھی بھی جب ایک ننگ عقیدہ پیدا ہوتا ہے تو عقیدے پہ مصیبت آتی ہے جب ایک ننگ عمل پیدا ہوتا ہے تو عمل پہ مصیبت آتی ہے آپ ایسے مردوں کو سوسائٹی سے نکال میں رکھنے پہ کیا آپ کو تاجب نہیں ہوتا بد اخلاقوں کو اپنی سوسائٹی میں رکھنے پہ کیا آپ کو تاجب نہیں ہوتا یہ لوگ زندگی کی علامت نہیں مردگی کی علامت ہیں اس لیے قبر میں جانے والے مردوں کو تو آپ نے پہچانا ہے سوسائٹی میں رہنے والے مردوں کو بھی پہچانیے ان مردوں سے بھی بچ کر رہیے تاکہ آپ کی سوسائٹی کی زندگی پر مرورات زمانہ کا کوئی اثر نہ پڑ سکے حضرات گرامی اب میں ایک ایسی شخصیت کی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں جو انتقال کر گئی ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں جو وسال کر گئی ایک ایسی شخصیت کی ذات پر روشری ڈالنے جا رہا ہوں جس شخصیت نے انتقال کے بعد بھی ہماری ضرورتوں کا احساس ہمیں دلایا ہے جس شخصیت نے انتقال کے بعد بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ہم مرے نہیں ہیں علم و فضل والی شخصیت ادراک والی شخصیت روحانی ارتقاء سے لبریش شخصیت خوش عملی کی پیکر شخصیت خوش عقیدگی کی مظہر شخصیت سالحیت تجامہ پہننے والی شخصیت انکشار و اجاز کی بات کرنے والی شخصیت زندگی کو بندگی کے قالب میں ڈھالنے والی شخصیت فکر و نظر کو بیداری کی علامت بنانے والی شخصیت جاہلوں کو عالم بننے کی سند دینے والی شخصیت بد اخلاقوں کو اخلاق کی زندگی دینے والی شخصیت نادانوں کو دانائی اور بینائی کا شعور دینے والی شخصیت کیسے مر سکتی ہے جب تک دانائی موجود ہے ایسی شخصیت نہیں مر سکتی جب تک تعلیم اور تربیت موجود ہے ایسی شخصیت نہیں مر سکتی اس لیے کہ اس نے تعلیم کی عابیاری پوری زندگی بھر کی اس نے تربیت کی عابیاری کی اس نے کل کار خانوں میں سونے اور چاندی نہیں ڈھالے اس نے علم و عمل کے کار خانے میں انسان ڈھالے تھے اس نے علم و عمل کے کار خانے میں اخلاق ڈھالا تھا اس نے علم و عمل کے کار خانے میں تہذیب ڈھالی تھی اس نے اخلاق و ایمانیات کی تفسیر ساری دنیا کو سمجھائی تھی ایسی شخصیتیں مرنے کے لیے نہیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ ایسی شخصیتیں مردہ ذہن انسانوں کے دل و دماغ میں زندگی کی رمق اور ان کی شریانوں میں زندگی کا طوفانی خون دوڑانے کے لیے پیدا ہوتی ہیں ایسی شخصیت کو انسانی جسم کے پیکر میں اگر دیکھا جائے تو کبھی آلہ حضرت امام احمد احمد ملت مجاہد ملت بن اشرف ال علم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب الہن زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا یہ جامع وسال پینے والے لفظ عرص پہ ایک بات یاد آئی ایک مومن کی زندگی کا ماحصل کیا ہے ایک مومن کی زندگی کا ماحصل اپنے رب کی رضا ہے ایک مومن کی زندگی کا ماحصل سیرتِ طیبہ پہ عمل کرنا ہے ایک مومن کی زندگی کا ماحصل اس فانی زندگی سے کامیاب اور بامراد ہو کر جانا ہے اور حقیقی زندگی کو پانا ہے ایک مردِ مومن موت کا جام چکھتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر آپ دیکھو تو سہی کہ وہ زندگی کی راہ پہ چلتا کیسے مرتا وہ ہے جو موت کی راہ پہ چلتا ہے بدعقیدگی موت ہے وہی مرے گا جو بدعقیدہ ہوگا بدعملی موت ہے وہی مرے گا جو بدعمل ہوگا بداخلاقی موت ہے وہی مرے گا جو بداخلاق ہوگا ظلم موت ہے وہی مرے گا جو ظالم ہوگا فسک و فجور موت ہے وہی مرے گا جو فاسق و فاجر ہوگا جھوٹ موت ہے وہی مرے گا جو جھوٹا ہوگا نفاق موت ہے وہی مرے گا جو منافق ہوگا مومن کیوں مرنے لگا مومن تو رضاِ الٰہی کے لیے آتا ہے وہ مرنے کے لیے نہیں آتا ہے مومن ذکرِ الٰہی کے لیے آتا ہے وہ مرنے کے لیے نہیں آتا ہے فذکرونی اذکرکم تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے اس فانی زندگی میں ذکر کر کے وہ چلا جاتا ہے مگر باقی مولا نے اس کے ذکر کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے تم نے بیابانوں میں ہمارا ذکر کیا ہم گلستانوں میں تمہارا ذکر کریں گے تم نے مدرسوں میں ہمارا ذکر کیا ہم انجمنوں میں تمہارا ذکر کریں گے تم نے مسجدوں میں ہمارا ذکر کیا ہم ایوانوں میں تمہارا ذکر کریں گے تم نے خلوت میں ہمارا ذکر کیا ہم جلوت میں تمہارا ذکر کریں گے میرے بندے تو تو چند دنوں کے لیے اس دنیا میں آیا تھا ذکر کر کے چلا گیا ہے مگر حیو قیوم مولا اس پہ لاتا خضہو سے نہ توں ولا نوم نہ نید آتی ہے نہ آنگ آتی ہے وہ مولا اپنے ذمہ کرم پر تمہارے ذکر کو رکھتا ہے اس لیے ایسے لوگ جو اس سرشتے انسانی کے ہم نوہ ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے لفظ مردہ کسی حساس اور پڑھے لکھے انسان کو کہنا زیب نہیں دیتا اس لیے ہمارے ہاں صوفیاء اکرام نے ایک مخصوص استعلاح ایسے لوگوں کے لیے لفظ ارس کی ایجاد کی ہے جس کو شادی سے جس کو لفظ شادی سے تعبیر کیا گیا ہے خوشی سے تعبیر کیا گیا ہے ایسے لوگ ارس کے حامل اسی آسانی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں بڑی تپسیاؤں کے بعد اس لفظ تک وہ پہنچتے ہیں بڑی عبادت گزاری کے بعد اس لفظ کے وہ حامل ہوتے ہیں بے پناہ قربانیوں کے بعد اس لفظ کا سہرہ ان کے سروں پہ چڑھتا ہے اور بندھتا ہے ایک مومن اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو اپنے دل و جان سے لگائے رکھتا ہے شرک سے بیزاری بیدات و خرافات سے دوری اس کی زندگی کا نسب العین ہوتا ہے حب رسالت کا جام لمحہ لمحہ پیتا رہتا ہے نس نس اس کی نبی نبی بولتی ہے بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کا انداز نبی نبی بولتا ہے اٹھتا ہے تو اٹھنے کا انداز نبی نبی بولتا ہے کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے کا انداز نبی نبی بولتا ہے سوتا اور جاگتا ہے تو سونے اور جاگنے کا انداز نبی نبی بولتا ہے خلوت و جلوت میں رہتا ہے تو خلوت و جلوت کے افکار نبی نبی بولتے ہیں سماج کی رہبری اور قیادت کرتا ہے تو قیادت کے حرکات و سکنات نبی نبی بولتے ہیں ایسا انسان پوری زندگی اپنے رب کی رضا میں صرف کر دیتا ہے اپنے محلے سے اٹھتا ہے اپنے گاؤں سے اٹھتا ہے شہروں کی طرف جاتا ہے نصب العین کو نہیں چھوڑتا ہے نصب العین اس کا رضاِ الہی ہے نصب العین اس کا پیروی مصطفیٰ ہے اور جب نصب العین اس کا رضاِ الہی ہو اور پیروی مصطفیٰ ہو اس کو مردہ کون بنا سکتا ہے موت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی موت کے پردے میں زندگی کی حقیقی تصویر دیکھتا ہوا حقیقی زندگی کا حامل بننے کے لیے وہ مسلسل آگے بڑھتا ہے اور یہ موت کا جو جام وہ پیتا ہے موت کا جو مزا چکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ یہ موت تو ہماری اور آپ کی نظر کے سامنے ایک ایسا ہیولہ بن کر کے کھڑی ہوتی ہے جس کے فلسفے کو سمجھنا ہمارے لیے ذرا سا مشکل ہوتا ہے مگر آسانی کے ساتھ اسے سمجھا جا سکتا ہے ایک ایسا پل بن جاتی ہے جو دیدارِ الہی کرنے والے کے لیے مشکلیں آسان کر دیتی ہیں ایک ایسا پل بن جاتی ہے کہ دریا کے اس کنارے کھڑا ہونے والا انسان اپنی منزلِ مقصود کو دریا کے اس پار دیکھتا ہے کشتی نہیں ہے جس کے ذریعے اس پار چلا جائے جہاز نہیں ہے جس کے ذریعے اس پار چلا جائے یہی موت کانوں میں سرگوشی کرتی ہے کہ اب تیرا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا اے عاشقِ صادق تیرے عشق کی تکمیل ہو چکی ہے آہ ہم تیرے دوست بن کر تیسری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں ہم تیرے دشمن نہیں ہیں پل بن جاتے ہیں اس پل سے چل اور وسالِ محبوب میں گم ہو جا یہی ہے زندگی جو زندگی مومن کی ہے اسی طرح سے یہ زندگی آگے بڑھتی ہے اب اسلامی فلسفے کے مطابق ذرا دیکھئے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کلمہِ تیبہ کی تصدیق کرنے کے بعد ہم نماز اور روزہ سے متعارف ہوتے ہیں حج و زکاة سے متعارف ہوتے ہیں اور حسبِ استطاعت اس کام کو جس مسلمان نے جتنے زیادہ خلوص کے ساتھ انجام دیا ہے بیان زندگی اس کے مقدر کا حصہ بن گئی ہے ایسے لوگ جس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں خلوتوں میں اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں جلوتوں میں اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں حاطف صدا دیتا ہے کہ اے محبوب کو یاد کرنے والے اگر وسالِ محبوب کی تمنا ہے تو مسجدوں میں آ وہ دیکھ محبوب کے نام کا نعرہ اور گلگلہ بلند ہو رہا ہے معزن اللہ اکبر کی صدا دے رہا ہے حیال السلام اور حیال الفلاح کے نعروں سے تجھے جھگ جھور رہا ہے اور یہ انسان کشاں کشاں وسالِ محبوب کے لیے لقائے محبوب کے لیے رضائے محبوب کے لیے مسجدوں کا رخ کرتا ہے بنج وقتہ نمازوں کا یہ آدھی مومن نماز کو شعور کے ساتھ جب پڑتا ہے خشوہ و خضو کے ساتھ جب پڑتا ہے وضو کے احتمام کے ساتھ جب پڑتا ہے سریعتِ مصطفی کی پیروی میں جب اس نماز کو وہ پڑتا ہے تو دھیرے دھیرے بند گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور مہینہ گزر گیا لقائے محبوب کا مطمئنی اس آس میں پڑا ہوا ہے کہ درشن ہوگا جلوہ دیکھیں گے نظارہ دیکھیں گے کہتے ہیں کہ صوفیاءِ کرام کے سامنے حجابِ عظمت کے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں حضرتِ مخدومِ بحار علیہ الرحمتوں اور رزوان تو فرماتے ہیں کہ پکہ پیر وہ ہے جو مرید کا ہاتھ ہاتھ میں لیتے ہوئے عظمتوں کے حجاب ہٹائے اور عظمتوں کی دہلیس پر انسان کو کھڑا کر دے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سال بھر تک یہ نماز پڑھ رہا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے منادی اس سے کہتا ہے آؤ عظمتِ محبوب کے حامل لقائے محبوب کے لیے شوقِ تمنہ کی تکمیل کرنے والے انسان اسی محبوب کا کلام اتر رہا ہے آؤ تمہیں درشن ہوگا پورے محینے کلامِ الٰہی سنتا ہے درشن کے لیے تڑپتا رہتا ہے یہ محینہ بھی اس کا گزرا عمضان کے روزوں کا عادی ہوا نمازوں کا عادی ہوا علمِ دین کا عادی ہوا اچھے اخلاق کا عادی ہوا دھیرے دھیرے صاحبِ نصاب ہوتا ہے تو ایمانداری سے یہ زکاة بھی دیتا ہے حج کے لیے تیار ہوا سرگوشی کی گئی چلو جب یہاں سے چلا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جاتا ہے اب جانے والے کو قلندر بنا دیا جاتا ہے دیوانہ بنا دیا جاتا ہے ایک ان کا ہے دیوانہ جو خاروں سے گزرتا ہے دردر کی لگے ٹھوکر گرگر کے سنبھلتا ہے اب ساری کائنات سے بینیاز ہو کے وہ جا رہا ہے اب اپنے محبوب کے درشن کے لیے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس قدر بے قرار جا رہا ہے کہ بینک بیلنس اسی بامبے میں چھوڑتا ہے آلو اولاد یہی چھوڑتا ہے مالو متا جاگیر یہی چھوڑتا ہے اور جب چلتا ہے تو کفن بردوش چلتا ہے چلتا ہے تو دیوانوں کی شکل میں چلتا ہے جببہ و قبہ پہننے والا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ سب کچھ اس سے اتروا لیا جاتا ہے سوٹ بوٹ پہننے والا دیوانگی کے عالم میں محبوب دیکھنا پسند کرتا ہے چلا جا رہا ہے دیوانگی اور وارفتگی کے عالم میں جب دیار محبوب کی سرحد آتی ہے تو زبان پر یہ نغمہ سنجی ہونے لگتی ہے لب بیک اللہ ہم لب بیک لا شریک لکا لب بیک ان الحمد و النعمت لکا والملک اور وہاں جانے کے بعد اپنے محبوب کی یاد میں سرگردان کبھی خانہ کعبہ کا تواف کبھی اکڑ کے چلنا کبھی منہ اور صفاہ اور مروہ کبھی چاہے زمزم پہ حاضری غرض یہ کہ دیوانگی کا ایک ایسا عالم ہے کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے اسی دیوانگی کے عالم میں اس سے کہا گیا منہ چلو تو منہ بھاگا چلا جا رہا ہے عرفات و مزدلفہ چلو وہاں بھاگا چلا جا رہا ہے ایک ہی دھن ہے کہ جلوہ یہاں دیکھیں گے تڑپ کہتا ہے کیوں نہیں جلوہ دکھایا کہا وہ دیکھو تواف کر رہے ہیں دیکھو جلوہ تواف میں بھی نہیں دیکھا تو کہا لوگ تو پہنچ گئے اور جا کر کے جلوہ جانا دیکھ رہے ہیں تم صفا مروہ پہ کیوں نہیں پہنچتے وہاں بھی یہ مارا مارا پھرا وہاں بھی دوڑ رہا ہے وہاں بھی جب نہیں پایا کہا گیا احرام پہن چل منہ کے میدان میں جہاں تیرے بڑوں نے دیکھا تھا وہی تجھے جلوہ دکھایا جائے گا وہاں پہنچا وہاں بھی اس کو رکنے نہیں دیا گیا رخت سفر بدھوا دیا گیا عرفات پہنچ مزدلفہ پہنچ قربانی کر واپس آیا سطحی اعتبار سے میں اس بات کو اس لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ہمارے فرائض میں داخل چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے ایک مسلمان کو بحیثت مسلمان و مومن حسب استطاعت گزرنا پڑتا ہے میں خلوص کے ساتھ نیت اخلاص کے ساتھ اگر ایک مسلمان اس طرح سے گزرتا ہے اب توافع جانا کرنے کے بعد بھی جلوہ محبوب کے لئے بے قرار زندگی پریشان ہو اٹھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہاں سے چلو اگر جلوہ محبوب ہی دیکھنا ہے تو پہلے اس کے دربار میں تو چل کر کے حاضری کا سلام پیش کر لو جو محسن کائنات ہے جس نے جلوہ دکھانے کا راستہ ہمیں دکھایا ہے اس کے دربار میں چلو جس کے دربار سے خدا بھی ملا ہے اور خودی بھی ملی ہے جس کے دربار سے نماز بھی ملی ہے اور روزہ بھی ملا ہے جس کے دربار سے وضو بھی ملا ہے اور غسل کے طریقے اور ارکان بھی ملے ہیں غرض یہ کہ وہاں بھی یہ انسان جاتا ہے غاروں میں گھڑک بھٹک کے اپنے رب کو اس نے تلاش کیا مدرسوں میں اپنے رب کی رضا تلاش کیا مسجدوں میں اپنے رب کی رضا تلاش کیا اس لیے کہ کچھ لوگ اور بھی جگہوں پر جاتے ہیں بدعقیدگی کے مرکز بھی کچھ لوگ بھٹکتے ہیں جام و مینا کے کھنکتے ہوئے الفاظ بھی سننا کچھ لوگوں کو پسند آتا ہے غیروں کی محفل میں بھی کچھ لوگ جاتے ہیں مخرب اخلاق کے پیچھے بھی کچھ لوگ دوڑتے ہیں دوڑنے والے تو دوڑ ہی رہے ہیں قدم ہر وقت اٹھ رہا ہے حرکت میں برکت ہوتی ہے مگر حرکت میں برکت اس وقت ہوتی ہے جب نیک مقاسد کے لیے حرکت کی جائے اور اگر غلط روش کے پر انسان چلتا ہے تو اس حرکت میں برکت نہیں ہوتی زلت ہوتی ہے اس حرکت میں برکت نہیں ہوتی نقبت ہوتی ہے حضرت گرامی یہ ہے وہ روحانی سفر جس سفر میں ایک مسلمان حسب استطاعت زندگی بھر چلتا رہتا ہے آئیے اشرف العلمہ کی زندگی کو ذرا ہم دیکھیں کہ چھوچہ مقدسہ سے یہ زندگی شروع ہوتی ہے ایک مکتب سے یہ زندگی شروع ہوتی ہے کیا اچھی بات ہم کو تو آج بہت ساری باتوں کی معلومات کا اضافہ بھی ہوا حضرت مولانا قادری صاحب نے فرمایا کہ ہمارے خاندان کا یہ ورسہ ہے یہ طریقہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جاتا ہے قلم بچے کے ہاتھ میں دیا گیا یہی تو وہ قلم ہے جس قلم کے ذریعے کائنات میں انقلاب برپا ہوتا ہے یہی تو وہ قلم ہے جو قلم بدعقیدگی کی بخیہ اکھار دیتا ہے یہی تو وہ قلم ہے جو قلم خوش عقیدگی کا چہرہ دکھلاتا ہے یہی تو وہ قلم ہے جو قلم درس مصطفیٰ کی طرف انسان کو بولاتا ہے یہی تو وہ قلم ہے جو قلم وحدادیت کا فلسفہ سمجھاتا ہے یہی تو وہ قلم ہے جو قلم جو صاحبہ نے قلم کے ہاتھ میں آیا ہے تو حالات کی روش پلٹ کے انہوں نے رکھ دیا اکبر کے زمانے میں یہ قلم مجدد الفیسانی کے ہاتھ میں آیا ہے تو وحدانیت کی عظمت پر آج ہندوستان کا مسلمان جو نصار ہو رہا ہے مجدد الفیسانی کی دین ہے عظمت رسالت پر آج ہندوستان کا مسلمان جو نصار ہو رہا ہے یہی قلم امام حمد رضا فازل بریلوی کے ہاتھ میں چلا گیا تھا تو امام حمد رضا فازل بریلوی نے عظمت رسالت کا آق و آشکار کرتے ہوئے گستا خان رسالت کو کیفر کردار تک پہنچایا آج تک کراہتی ہے ان کی زندگی آج تک تڑپتی ہے ان کی روح اور احمد رضا کا کوئی جواب اس ہندوستان کی سرزمین پر وفاداران مصطفیٰ کے کیپٹن کی حیثیت سے وہ لا نہیں سکے ہیں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے حضرات یہی وہ قلم ہے اور قلم کیوں نہ پکڑائے آپ کا خاندان آپ کے خاندان ہی نے تمہیں قلم دیا ہے زمانے کو قلم آیا ہے زمانے میں مصطفیٰ کے ہاں سے آل مصطفیٰ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا تو کس کے ہاتھ میں قلم ہوگا اسی خاندان نے تو قلم بھی دیا ہے اسی خاندان نے تو علم بھی دیا ہے اسی خاندان نے تو عقیدہ بھی آیا ہے کہنا کسی بزرگ نے کہا تھا میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے اگر وہ میرے محمد کا خدا نہ ہوتا تو میں اسے بھی خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور یقیناً جو حضور کا خدا نہیں ہے اسے کون زیہوش خدا مان رہا ہے جو میرے نبی کا خدا نہیں ہے اسے کون شہبی ایمان خدا مان رہا ہے خدا تو وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے خدا تو وہی ہے جو سید الانبیاء کا خدا ہے اور آج اس خدا کی تصدیق اور شہادت دینے والے کروڑ ہا کروڑ انسان روح زمین پہ بستے ہیں جو اس نبی اور سید الانبیاء کی عظمت معاب آنکھوں اور زبان پہ بھروسہ کر کے اندیکھے خدا کو خدا تسلیم کرتے ہیں اندیکھے خدا پر اپنی زندگی اور بندگی قربان کرتے ہیں اندیکھے خدا کے لیے میدان جہاد پکڑتے ہیں سلیب و دار سہی دشتوں کو حسار سہی جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان سار چلے سنی جو باگ جرس تو وہ قتل گاہ جفا کفن بدو شہسیران زلفے یار چلے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا جس خاندان سے ہمیں طلب ملا اس خاندان کی اگر یہ روایت ہے تو مجھے تاجب نہیں ہے تاجب مجھے صرف اپنی کم علمی پر ہے کہ مجھے آج تک اس کا پتا نہیں تھا حضرات گرامی میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہوں گا حضرت حامد میاں صاحب کے ہاتھ میں بھی قلم آیا اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضرات اس خاندان کا کوئی آدمی غیر ذی علم کیوں ہوگا اس خاندان کا کوئی آدمی غیر ذی ہوش کیوں ہوگا جس خاندان سے یہ لوگ آتے ہیں اس خاندان کی جو جڑ ہے جو اصل ہے جو مرکز ہے جو مقام ہے اس مقام کا کہنا ہی کیا ہے اس نے زندگی پھیلائی ہے اس دنیا میں اس نے بندگی پھیلائی ہے اس دنیا میں ان کو دیکھ کر ان سے صرف سن کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے انہیں دیکھتے تھے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے تھے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کا کھانا پینا لوگ دیکھتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے ان کا طرز زندگی اور طرز بندگی لوگ دیکھتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے خانہ ایک کعبہ کا تواف کر رہا ہے قبیلِ دوس کا سردار اور دیکھ رہا ہے کہ سردارِ انبیاء حالتِ نماز میں ہیں انکشار کا عالم دیکھتا ہے عجز کا عالم دیکھتا ہے بندگی کی میراج دیکھتا ہے کانوں میں روئیاں ٹھوسوا دی گئی ہیں کیوں محمد کی آواز مت سننا ورنہ دل و دماغ پھر جائیں گے کان بند کر دیا گیا تھا سن نہیں پا رہا تھا کہ تاجدارِ دو جہاں کیا پڑھ رہے ہیں سن نہیں پا رہا ہے کہ دو جہاں کے تاجدار کی زبان پر کیا کیا الفاظ مچل رہے ہیں مگر انداز تھا دیکھ رہا تھا بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا بیٹھتے ہوئے دیکھ رہا تھا پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا سن نہیں رہا تھا صرف مصطفیٰ جانِ عالم کا شہرِ آفاق چہرہ دیکھ رہا تھا وہ چہرہ جس کو قرآن نے ود دعا کہا وہ ظلفیں دیکھ رہا تھا جسے قرآن نے واللیلِ اعزا سجا کہا وہ لبھائے مبارک دیکھ رہا تھا جسے قرآن نے ماین تقوانی الحوا کہا وہ آنکھیں دیکھ رہا تھا جسے فقان قابق قوسین و عدنہ اور مازاغ البسرہ و ماتغا کی اوڑان کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا اسے دیکھ رہا تھا جو صاحبِ و النجمِ اعزا ہوا تھا اسے دیکھ رہا تھا جو عالم نشرحلق صدرق کا حامل تھا اسے دیکھ رہا تھا جس کے قدمِ ناز کی عزت پہ مہر تصدیق قرآنِ کریم سبت کر رہا تھا لا اخسمو بحاض البلد و انتہلن بحاض البلد اسے دیکھ رہا تھا جس کے لئے قرآن بول رہا تھا انکا لالا خلق نظیم اسے مشاہدہ کر رہا تھا جس کے لئے قرآن زبا ویان دے رہا تھا و مارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اسے دیکھ رہا تھا جس کی سادگی پہ قرآنِ کریم مہر لگا رہا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا جس کی حقیقت کو قرآن آیا کر رہا تھا قد جاکم من اللہِ نور و کتاب مبین اس ذاتِ پاک کو دیکھنے والا دیکھتا رہا اور متأثر ہوتا رہا ادھر میرے سرکار نماز سے سلام پھر رہے ہیں اور ادھر قبیلِ دوست کے سردار نے کفر کو آخری سلام کر دیا شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور آقائے دو جہاں کے دامنِ عزت میں اپنی عزت کو ہمیشہ کیلئے اس نے محفوظ کر دیا یہ خاندان وہ ہے جس خاندان کی اصل جڑ کو صرف بولتے ہوئے دیکھ کر لوگ اسلام کے دامن میں نہیں آئے ہیں اسے دیکھا ہے لوگ اسلام کے دامن میں آئے ہیں چودہ سو برس کا زمانہ گزر گیا میرے دوستو کہا جاتا ہے کہ میرے آقا سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا اور اس میں غلط بات بھی نہیں ہے محققین نے اس بات کو کہا ہے قرآنِ کریم نے ان کے درپن کا نقشہ کھینچا ہے احادیث میں ان کا سرابہ دیکھا گیا ہے امام حمد رضا فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت والرزوان جیسے عاشقِ زار نے دلائل کی بنیاد پہ کہا ہے لمیاتِ نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سرفو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا اس شہد و سرا کی اولادیں چودہ سو پرس گزر چکا ہے حسن کی بات ہم سنتے ہیں وقار کی بات ہم سنتے ہیں عزت و جاہ کی بات ہم سنتے ہیں چودہ سو پرس کے بعد یہ چہرے یہ نمائی چہرے یہ کس طرح نمائی ہیں ہم سبھی لوگ تو ہیں مگر ذرا ان نمائی چہروں پہ ایک نظر تو ڈال لو کیا ان چہروں کی طرف دل دماغ نہیں آتے پھر بھی کچھ دفالی اگر ایسے لوگوں کو دفالی کہتے ہیں تو اپنے عقید و ایمان کی خیر منائیں ایسے لوگوں سے مجھے کچھ نہیں کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت سادات خانوادے کچھے اچھا نعرے تکبیر نعرے رسالت خطیب الہن امام اہل سنت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت تو یہ فرمائیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا آلہ حضرت کی شخصیت پر اگر محبت اور آلہ حضرت کی شخصیت کی عظمت کا اگر احساس ہے تو ہم تو انہیں آلہ حضرت ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں کسی ادنا حضرت کی نظر سے ہم دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ہمیں تو آلہ حضرت نے انہیں دکھایا ہے ہم کسی ادنا حضرت کی بات کیوں مان لیں آلہ حضرت کا کچھوچہ شریف سے جو تعلق رہا ہے وہ اظہر میں نشمس رہا ہے کچھوچے کے سادات کو میرے فاضلِ بریلوی احادیث پڑھا رہے ہیں تو احادیث کی بھی عظمت سامنے ہے اور آلِ رسول کی عظمت بھی ان کے سامنے ہے فاضلِ بریلوی سے بڑھ کر سادات کی عزت کرنے والا خال خال ہی دکھلائی دے گا تاریخ میں فاضلِ بریلوی نے سادات کا عشق ہمارے دلوں میں جس طرح سے بھرا ہے ہم اپنے اس محسن و مربی کا احسان صبح قیامت تک نہیں بھول سکتے اس لیے کہ یہ رسول کی اولادیں ہیں یہ رسول کی نصر ہے یہ رسول کی وہ فراہ ہے یہ رسول کی وہ شاخیں ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ہم اپنے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں ہم اپنے نبی کو دیکھتے ہیں سرکارِ سیدنا مقدومِ شمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سات سو برس گزر چکے ہیں ہم نے انہیں نہیں دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے پھل بتاتا ہے کہ درخت کی حیثیت کیا ہوگی یہ پھل ہیں جو مقدومِ سمنانی کا پتہ دیتے ہیں یہ پھل ہیں جو گوثوالعظم کا پتہ دیتے ہیں حامد میاں وہ پھل تھے جن سے ہمیں خاجہ امین الدین چشتی کا پتہ چلتا ہے میں آپ سے ارز کرنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حضرات کا تعریف کر آیا ہے ہم فاضلِ بریلوی ہی کی آنکھ سے انہیں دیکھ سکتے ہیں ہم فاضلِ بریلوی کے نام لینے کے بعد فاضلِ بریلوی کے نام پر دھوکہ دینے والوں کی آنکھ سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں فاضلِ بریلوی کے مشن کے ساتھ فرد کرنے والوں کی نغطقے ہم انہیں قطعی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حقیقت کی آنکھ دی ہے اور اللہ کے کرم سے ہم اسی حقیقت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں زندگی بر فاضلِ بریلوی کو ہم نے نہیں دیکھا مگر فاضلِ بریلوی کا تعلق آلہ حضرت شفیمی علیہ الرحمت کے ساتھ ہم نے سنا ہے اور آلہ حضرت فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت اور رضوان کو قطبے کی چھوشاں نے جس انداز سے پیش کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اہلِ حق مرتے نہیں ہیں وہ تو زندگی کی علامت ہے زندگی بخشتے رہتے ہیں آج ان کی تحریریں ہمیں زندگی بخشتی ہیں بتایا حضرت مہدیس آزم کی روایت کے مطابق کہ چھوشاں شریف میں وضو کر رہے ہیں حضرت شفیمی علیہ الرحمت اللہ تعالی وضو کروانے والا خادم وضو کروا رہا ہے اور اسی عالم میں ایک آہ سرد انہوں نے کھینچا رونے لگے مہدیس آزم فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کسی بچھو نے یا کسی چیز نے ڈنک مار لیا ہے کوئی تکلیف پہنچی ہے لوگوں نے پوچھا حضور آپ رو کیوں رہے ہیں فرمایا فرشتوں کے کندے پہ قطب ربانی کا جنازہ دیکھ کر رو پڑا ہوں میں فرشتوں کے کندے پہ ولی کا جنازہ دیکھ کر رو پڑا ہوں اور تھوڑی ہی دیر میں ٹیلی گرام بریلی شریف سے آ گیا کہ امام اہلِ سنت نے پردہ فرمایا امام اہلِ سنت کا وسال ہو گیا امام اہلِ سنت نے انتقال فرمایا میں کہتا ہوں بامبے کے سننی مسلمانوں تم اپنی غیرت کو کسی سعوداغر کے دروازے پہ کبھی مت بیچنا بامبے کے سننی مسلمانوں تم اپنی غیرت کو کسی ڈفالی اور کسی مداری کے ہاتھ پر کبھی مت بیچنا اس لیے کہ تمہاری غیرتِ ایمانی کا تقاضی امام احمد رضا کی ذات سے منصوب ہے فاضلِ بریلوی نے تمہیں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز کیا ہے تمہیں خوش عقیدگی کی دولت سے بھی سرفراز کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہلِ کی چھوچہ جو روحانی تصرفات کے حامل ہمیشہ سے رہے ہیں اہلِ کی چھوچہ جو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاق ہیں اہلِ کی چھوچہ نے جب فاضلِ بریلوی نے رد بیدعت کرنا شروع کیا رد بدعقیدگی کرنا شروع کیا پورے ہندوستان میں امام اہلِ سنت کی مقدس شخصیت پر جب تیر چلنے لگے تو سرکارِ فاضلِ بریلوی کے ساتھ ہندوستان میں وہ خانقاہیں نہیں کھڑی ہوئی جن خانقاہوں کو بھی عظمتِ رسالت پر قربان ہونے کا دعوی تھا اگر بڑھ کے کسی خاندان نے فاضلِ بریلوی کی حمایت کی تو یہی خاندان تھا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر امام اہلِ سنت کسی خاندان نے تسلیم کیا تو یہی خاندان تھا جس خاندان نے عالی حضرت کو امام اہلِ سنت تسلیم کیا اور آج بھی یہی خاندان مسلکِ امام احمد رضا فاضلِ بریلوی جو در حقیقت مسلکِ ابو حنیفہ ہے اور مسلک کے معنی میں اس کی تشریح صرف اتنی بات سے کروں گا کہ عقیدت و محبت کا یہ جملہ بولا ضرور جاتا ہے مگر صرف اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ فاضلِ بریلوی نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دو عظیم دولتیں بخشی ہیں ایک عشقِ رسول ہے دوسرا فقہِ ابو حنیفہ ہے عالی حضرت فاضلِ بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس احسان کو نہ نبی کی اولاد کا بھی فراموش کرنے کے لئے تیار ہے اور نہ نبی کی ماں نبی اولادیں کے بھی فراموش کرنے کے لئے تیار ہیں مگر اس قدر دشمنی میں بہ جانا کہ اپنی آقوت کے ساتھ کھلوار کرنا یہ تو ایسے ہی لوگوں کو زیب دیتا ہے جن کے دلوں میں خوفِ خدا نہیں ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لئے عالی حضرت نے کہا ہے دن لہو میں کھونا تجھے شب صورت تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اس لئے حضرات ہمیں تو سعادات کی عزت کا جو طریقہ عالی حضرت نے سکھایا ہے ہم تو سعادات کے لئے توہین کا جملہ استعمال کرنا سوہ خاتمہ کی دلیل سمجھتے ہیں اس لئے ہمارے دل و دماغ میں جو عزتیں عالی حضرت نے ڈالی ہیں ان عزتوں سے ہم منحرف کبھی نہیں ہو سکتے انہی عزتوں کے خطوط پر چلنا ہماری ایمانداری کی دلیل ہوگی اور الحمدللہ رب العالمین ہم فاضلِ بریلوی کے راستے سے ایک انچ نہ ہٹے ہیں نہ انشاءاللہ کبھی زندگی بر ہٹنے کے لئے تیار ہوں گے ہاں جو لوگ فاضلِ بریلوی کی فکر و نظر کی غلط تشریحات کرتے ہیں تو جس طرح سے غلط روی کی راہ پر چلنے والوں کے خلاف ہم ہمیشہ سمشیرِ بے نیام رہے ہیں ایسے لوگوں کی بھی کوئی پرواہ کم سے کم میرے جیسے انسان کے دل و دماغ کو تو متاثر نہیں کر سکتی اس لئے میں حضرات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس خاندان نے پوری زندگی فاضلِ بریلوی کے خطوط پر نظر رکھی ہے فاضلِ بریلوی کی راہ پر چلتے ہوئے فاضلِ بریلوی نے جو فکر و نظر ہمیں دیا تھا اس فکر و نظر کی اس خاندان نے تعریف کی تدوین کی اور تنظیم کے ساتھ انہی رسم و رواج کے ساتھ یہ لوگ وابستہ رہے تو کشوشا شریف اور بریلی شریف کی جو روحانیت ہے اس کا ارتباط ہمارے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے جسم و روح کا ارتباط ہو جسم و روح کے ارتباط کے بغیر ایک انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آلہ حضرت یا سرکار مفتی آزم ہند یا کشوشا شریف کی مقدس شخصیتوں کے بارے میں بغض و اعنات کے کلمات اپنی زبان پہ لاتے ہیں قبل اس کے کہ وہ مردہ ہو جائیں زندگی کی بھیک مانگیں اپنے بزرگوں کے دامن میں تو بہتر ہوگا ورنہ اس طرح سے آدمی دیرے دیرے مردگی کی راہ پہ چلا جاتا ہے حضرات میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل دماغ بہت متصر ہے اس بات سے کہ اہل سنت و جماعت کے اندر تفریق اپنے پیٹ پکی پرورش کے لئے کی جا رہی ہے اگر دین کی پرورش کے لئے جنگ کی جاتی تو مجھے کوئی بیر نہیں تھا افسوس یہ ہے اس لئے حضرات ارج یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آئیے جرہ حامد میاں صاحب کو دیکھیں میں نے حضور حامد میاں کے بارگاہ میں تھوڑے دن اپنے وجود کو بھی رکھا ہے اشرفیہ کی سرزمین پر مجھے اپنا استاد کہنے کا حق ہے انہیں اور ایک بات اور بھی بتاؤں بہت شرارتی تھا ہمیں شرفیہ میں اگر مجھے زندگی میں کسی نے دو چار چھڑی مارا ہے تو حضرت حامد میاں صاحب علیہ الرحمت ہی نے مارا ہے مگر ان کی دو چار چھڑی میری زندگی کو ہمیشہ کے لئے سائب الرائے زندگی بنا کر چلی گئی مجھے ہمیشہ کے لئے صراط مستقیم کا راستہ دکھا کر چلی گئی کل انہوں نے جو مار ماری تھی آج وہی مار ہمارے لئے رحمت ہے اور اسی مار سے ہم آس تین کے مار کو مارنا اچھی طرح سے گئیں اس لئے حضرات میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ ان کی زندگی کو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے یہ چہرے یہ مہرے یہ نزاکت ہیں یہ وجاہت ہیں اور قسم خدا کی میرے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا یہ نظر کیا دیکھے اس لئے حضرات گرامی ہمیں سادات کی بارگاہ میں بہت ہی معدب رہنے کی ضرورت وہ غریب ہوتا ہے اس جمہوری ہندوستان میں کن مسائل سے دوچار ہے ہندوستان کا مسلمان آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کبھی کلمہ پڑھنے والوں پر یلگار کبھی ہندوستان کے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے کبھی گجراج جلا دیا جاتا ہے کبھی بابری مسجد توڑ دی جاتی ہے کبھی مسلم پر صلی اللہ پر شب خون مارا جاتا ہے اب میں آپ سے کیا کہوں آپ کے پڑوسی میں جو کچھ ہوا ہے کتنی مسجدیں جلا دی گئی ہیں کتنے مزارات توڑ دی گئے ہیں کتنے مقابر اکھار دی گئے ہیں کتنی ماں بہنوں کی عزتیں لوڈ لی گئی ہیں ان کا قصور کیا تھا صرف یہی نہ کہ وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے ان کا قصور کیا تھا یہی نہ اہلِ باطل کی نگاہ میں کہ وہ مسجد و مقابر کے محافظ تھے ایسے لوگوں کو مارا گیا توڑا گیا برباد کیا گیا اور آج میں جلے ہوئے دل سے یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جس سمت نظر اٹھتی ہے شولہ ہے دھوہ ہے میں ڈھوٹ رہا ہوں میرا گجرات کہاں ہے ایک گنگ و جمن ہی نہیں اس ملکی رونق ہر لمحہ یہاں خون کا دریا بھی روان ہے ایسے پراشوب دور میں بھی حامد میاں نے اس قوم کی رہبری کی تھی ایسے پراشوب دور کو بھاپتے ہوئے مولانا زہیر الدین صاحب جیسے غازیان ملت نے بہت پہلے بامبے کی سرزمین پر علماء کانسل بنا کر اس احساس کو تقویت دی تھی کہ مسلک کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المسلمین کے لیے مسلک کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مسلک کے تشخش کے ساتھ ساتھ قومی اور ملی مفادات کی حفاظت کے لیے قدر مشترک کے لیے دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ضروری ہے آج بھی بامبے کے مسلمانوں کے سامنے میں اس بات کو صاف کر دینا چاہتا ہوں عقیدے میں ہم بد عقیدوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے اہل سنت کے رسم و رواج میں ہم بد عقیدوں سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے مگر ایک وقت آتا ہے اسے لوگوں سے بھی سمجھوتا کرنے کا اور ہمارے اصلاف نے کیا ہے اس وقت کی نزاکت کو سمجھنے کے لیے تو ہم بھی اپنے اصلافی کی راہ پہ چل رہے ہیں مفتی آزم نے کیا تھا ہم انہی کی راہ پہ چل رہے ہیں برحان الملت نے کیا تھا ہم انہی کی راہ پہ چل رہے ہیں مولانا زہر الدین صاحب نے کوئی نیا کام بامبے میں نہیں کیا تھا علماء کونسل بنا کر کے مولانا زہر الدین صاحب نے اہل سنت و جماعت کا پرچم نہیں پھاڑا تھا بلکہ اہل سنت و جماعت کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے ایک ذی علم عالم نے اگر کوئی اقدے لائن حل کو حل کرتا ہوا دکھلائی دیا اس زمانے میں میرے علم یہ باتیں ہیں یہی آلہ حضرت کا شہدائی ہے جسے زہر الدین آپ کہہ رہے ہیں یہی مفتی آزم کا غلام ہے جسے مولانا زہر الدین اور مفسر قرآن کی حیثیت سے آپ اس بمبئی کی سردامین پر پہچانتے بھی ہیں اور ان کی خدمات بے پائیں خدمات کی بنیاد پر آپ مانتے بھی ہیں میرے حضرات ہندوستان کی سردامین پر آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ابھی بتایا آپ نے کہ احتجاجی جلسے میں چیئر پہ بیٹھ کر کے حضرت گئے تھے اور اپنا احتجاج درج کروا کے آئے تھے کیا اس احتجاجی جلسے میں صرف سنی ہی مسلمان تھے کیا غیر سنی لوگ نہیں تھے کیا اس احتجاجی جلسے میں صرف اہل سنت اور جماعت ہی کے لوگ تھے دوسری جماعت کے لوگ نہیں تھے تو کیا اس بنیاد پر کافر ہو جائیں گے ہم اس بنیاد پر سنی نہیں رہ جائیں گے ہم کیا سنیت کسی کے ہاتھ میں جاگیر بنی ہوئی ہے یہ جہنم کے ٹھیکے دار اور جنت کے حولدار کون لوگ بنے ہوئے ہیں کس نے بنایا ہے کہ یہ جہنم کے ٹھیکے دار بنے اور جنت کے حولدار بنے ان کے ہاتھ میں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے یہ کیوں جنت اور جہنم کی سوداگری کرنے پر لگے ہوئے ہیں حضرات ہم نے جس نبی کو مانا ہے اس نبی کی جنت کا مفہوم ہم جانتے ہیں ہم نے جس نبی کو مانا ہے اس نبی کے پیس کردہ جہنم کے مسائل کو ہم جانتے ہیں اس لئے ہم اللہ کی وحدانیت سے بیزار نہیں رسول کی رسالت سے بیزار نہیں امام محمد رضا کی دی ہوئی تعلیمات سے بیزار نہیں ہیں کون ہے جو ہمیں جہنم پہنچاتا ہے کون ہے جو جہنم کی ٹھیکے داری کرتا ہے ہم کسی جہنم کے ٹھیکے دار کو نہیں جانتے ہم تو اپنے مصطفیٰ کو جانتے ہیں جن کے در دولت پر جنت ہے اور جنت ہر اس مسلمان کا مقدر ہے جو مسلمان ان کی غلامی میں اپنی زندگی اور بندگی کو تج دیتا ہے اس لئے حضرات اور صاحب باتیں مجھ سے آپ سن لیجئے کہ میں ہندوستان کی سرزمین پر تین اتحاد ضروری سمجھتا ہوں ایک ہے ملکی اتحاد ایک ہے ملی اتحاد اور ایک ہے سلمی اتحاد ہندوستان پر جب کوئی وقت آئے گا ہم ہندوستان کے شہری ہیں ہزاروں اختلافات کے باوجود ہمارے ملک پر اگر کوئی غیر ملکی حملہ کرے گا تو ہندو ہو کی مسلمان سکھ ہو کی عیسائی الگ الگ مذہب میں رہنے کے باوجود ہمارا یہ قومی اتحاد ناگزیر ہے اور ہم یہ قومی اتحاد کریں گے مسجدیں ہماری قدر مشترک ہیں چاہے اہل سنت کے لوگ ہوں یا غیر اہل سنت کے لوگ ہیں مقابر ہماری قدر مشترک ہیں عقاف ہماری قدر مشترک جب عقاف پہ حملہ ہوگا مسلم پرسنلہ پہ حملہ ہوگا مسجدوں پہ حملہ ہوگا تو اس وقت ہم سنی اور غیر سنی نہیں دیکھیں گے اس وقت ہم مسجدوں کے تحفظ کے لیے مدرسوں کے تحفظ کے لیے عقاف کے تحفظ کے لیے ملت کے تشخش کے لیے ملی اتحاد کریں گے اپنے عقیدے کے تشخص کے ساتھ تیسرا اتحاد ہے سنی اتحاد جبکہ چھوچھا بریلی کو کوئی لڑائے گا تو ایسے فتنہ پروار کو کنارے لگا کے ہم یہ اتحاد کروائیں گے جب ہماری خانقاہوں کو کوئی لڑائے گا تو ایسے خامخواہ کا کان پکڑ کر کے ہم نکالیں گے چاہے خانقاہ سے نکالنا پڑے چاہے دارلوم اشرفیہ مبارک پور سے نکالنا پڑے ہم نکالیں گے یاد رکھیے گا تین اتحاد ضروری ہے ملک پر کوئی وقت آئے گا تو ملکی اتحاد ضروری ہے اس میں ہم ہندووں سے بھی اتحاد کریں گے سکھوں سے بھی اتحاد کریں گے عیسائیوں سے اتحاد کریں گے اور جب قوم پر کوئی وقت آئے گا مسلمانوں پر کوئی وقت آئے گا مسجدوں پر حملہ یہ کہہ کے نہیں کیا جاتا کہ یہ برعیلویوں کی ہے یہ دو بندیوں کی ہے مقابر پر حملہ یہ کہہ کے نہیں کیا جاتا میں آج ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کھل کے بولنا چاہتا ہوں اور اپنا اپنی فکر رکھنا چاہتا ہوں مجھے کافر بنانا ہے بنا لو مجھے اہلے سنت سے نکالو گے کس کے بس کی بات ہے مجھے اہلے سنت سے نکال ہے اس کی دھروہ ہے ارے کیا اہلے سنت پٹہ لکھا کے لائے پٹہ ڈال لوں گا گلے میں تاکہ آوارگی کے ساتھ نہ گھومیں اور منسپلٹی کارپوریشن کے لوگ اسے اٹھا کر کے کہیں لے جا کے پھیکے نہیں جن کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کسی مالک کے تو بے مالک کا بن کے نہیں گھومنے دوں گا حضرات قومی اتحاد ہندوستان پہ اگر کوئی وقت آئے گا ہم سب اکٹھا ہو کے ملک بچائیں گے اس لیے کہ اس ملک کے لیے اٹھارہ ہزار علماء نے اپنی جان دی ہے اس ملک کے عظمت کے لیے اشفاق اللہ خان شہید ہوا ہے اس ملک کے عظمت کے لیے مولانا حسد مہانی نے انقلاب زنداباد کا نعرہ دیا ہے اس ملک کے عظمت کے لیے اللامہ فضلہ خیر آبادی نے کالا پانی کی سزا کٹی ہے یہ دیش کسی ایک قوم کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اس لیے جب ہمارے ملک پہ کوئی وقت آئے گا ہر قوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے ہم متحد ہو کے کھڑے ہوں گے اور جب ہمارے مذہب پہ کوئی وقت آئے گا تو جتنے لوگ بھی اس مذہب کے دعوے دار ہمارا ان کا مسلکی اختلاف ہے رہے گا مگر مدرسہ چونکہ قدر مشترک ہے مسجدیں قدر مشترک ہیں عقاف کی جائدادیں قدر مشترک ہیں ہم اپنی قدر مشترک کے لیے اپنے عقیدے کے تشخص کے ساتھ اپنے عقیدے کے تحفظ کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے اور علماء کونسل مولانا نے بنایا بلکل صحیح باتا ہے اور جب سنیوں میں کوئی فتنة العلماء پیدا ہوگا سنیوں کو لڑائے گا مہدیس ہونے کی تو کوئی سند نہیں دے سکے لوگ مہدیس ہونے کی سند ضرور دے دیا ہے سرے حاضروں حضرات یہ فتنہ پرور اگر جماعت میں انتشار ڈالیں گے اس انتشار کو برداشت نہیں کیا جائے گا سنی اتحاد ہر حال میں کیا جائے گا کوئی اختلاف آلہ حضرت کو حضرت شفیمی آلی رحمت سے نہیں تھا کوئی اختلاف حضور مفتی آزم کو حضور مہدیس آزم سے نہیں تھا اور ہم آلہ حضرت کی معنوی اولادیں ہیں ہم یہ اختلاف برداشت نہیں کر سکتے ہمارے بزرگوں نے جن بزرگوں کو اپنی آنکھ سے دکھلایا ہے ہم اسی آنکھ سے دیکھیں گے کسی فتنہ پرور کی آنکھ سے ہم انہیں دیکھنے کے لئے تیار نہیں تو جب ماں سنیوں کے بیچ اختلاف ہوگا تو سنی اتحاد ہوگا یہ تین اتحاد کی کڑیاں ہیں انہیں آپ ضرور یاد رکھیں حضرت حامد میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے موقع پر اتحاد ملی کا بھرپور مظاہرہ وسال فرمانے والے اپنے قائد اور رہنما کی روح مبارک کو سلام کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں یہ راستہ دکھلایا ہے ہمارے مدرسوں کو کسی عقیدے کا نام لے کر نہیں برباد کیا گیا ہے ساڑھے چار سال تک اٹل بہاری باج پائی کی گھٹنا ٹیک سرکار نے جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کیا ہے نرندر موڈی جیسے موزی نے جس طرح علمناک عذیتوں سے دوچار کیا ہے انڈی اے کے گٹ بندھن نہیں تھگ بندھن نے جس طرح ہندوستان کو تھگا ہے ایسے ماحول میں بھی اگر شور کی آنکھیں آپ نہیں کھولیے گا تو پریشان ہو جائیے فلا مسلک والا یہ تحریک چلا رہا ہے اس لئے ہم لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے اور جو چلا گیا اس تحریک میں کلمہ پڑھے بیوی نکاح سے نکل گئی جب چاہیں بیوی نکال دیں جب چاہیں بھتیجہ نکال دیں جب چاہیں بچ ارے تم ہو کیا گئے ہو جی ہو کاؤں تم کہاں سے آئے ہو کس نے ہندوستان کے مسلمانوں پر حکومت کرنے کا تمہیں پٹا لکھایا ہے اپنی گلی کوچے میں روز گالی سنتے ہو بمبئی کے مسلمان کو بے خوب بناتے ہیں جن لوگوں کی آل اولاد ان کو ماننے کیلئے تیار نہ ہوا مسلمانوں سے اپنی افقریت کا لوحہ منوانے چلے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا روز سنتا ہوں آج کفر کا فتوہ ارے بھئیہ کبھی لے کے تو آؤ تمہاری ماں نے دودھ پیلایا ہو تو بنا مبید اللہ عظمی کفر کا فتوہ لے کے آنا اگلا پچھلا گناہ نہیں معاف کروا دیا تو میں بھی کسی پتھان کے اولاد نہیں ہمارے بزرگوں نے جو راستہ ہمیں دیا ہے ہم اس راستے سے نہیں ہٹ سکتے ہیں ہم جو کچھ مسلمانوں کی عزت و عبرو کے تحفظ کے لیے محسوس کرتے ہیں ضرور وہ کام کریں گے بہت ہماری قوم نے ہمیں نظرانے دیئے ہیں ہماری قوم کو اپنی عزت و عبرو بچانے کے لیے ہمارے سر کا نظرانہ چاہیے ہم ضرور دیں گے اس لئے حضرات دل دماغ کی صفائی کے ساتھ پھر میں کہتا ہوں سادات کی شان میں کبھی گستاخی نہ ہونے پائے یہ عالی حضرت کی سخت تاقیب ہے یہ مفتی آزم علیہ رحمت و رزوان کا طرز عمل ہے آخری بات کہنا چاہوں گا بابری مسجد کی لڑائی ہم لوگ لڑے جلوس نکالا گیا جلسہ کیا گیا درشن پر درشن کیا گیا آپ مجھے بتاؤ ہر جماعت کا عالم کر رہا تھا کی نہیں ہر جماعت لڑ رہی تھی کی نہیں اب اگر ایسے ہی نادان دوستوں کو ہم رہنما مان لیں اور انہی کے کہنے پہ چلیں کہ وہ دوسرے لڑ رہے ہیں اس لئے ہم نہیں جائیں گے مسجد دوسروں کے باپ کی ہے جتنی ان کی ہوتنی ہماری ہم لڑے کی نہیں لڑے مجھے فخر ہے کہ اہل سنت و جماعت پوری طاقت کے ساتھ لڑی بابری مسجد کے لیے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ تعالی بابری مسجد کے لیے شہیدِ عشقِ راہِ محبت بن کر کے لڑے ہمارے علماء لڑے تو کیوں لڑے بھائی جب دوسرے لڑ رہے تھے تو نہیں لڑنا چاہیے تھا پہلے جا کے بابر کو زندہ کرتے اور بابر سے پوچھتے ہی مانداری سے بول تم دیوبندی تھا کی برعیلوی شیعہ تھا کی سننی جس عقیدے کا وہ اظہار کرتا اسی عقیدے کی جماعت جا کے لڑتی بے خوب بنا رہا ہے قوم کا یاد رکھئے گا جب روحِ مسجد پہ حملہ ہوگا تو کلمہ پڑھنے والی قوم اپنے عقیدے کے تحفظات کے ساتھ بے چین ہو جائے گی جب مدرسوں پہ حملہ ہوگا جب مقابل پہ حملہ ہوگا جب دینی شخصیتوں کی عزمتوں پہ حملہ ہوگا اس وقت ہم سننی مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والی جماعت کے ساتھ عقیدے میں اتحاد نہیں اپنی قدرِ مشترک کے تحفظ کے لیے اتحاد ناگزیر سمجھتے ہیں کریں اور لڑیں گے آج دل دماغ کو بیدار رکھنے کی ضرورت ہے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے گھروں میں ائر کنڈیشن مکانوں میں بیٹھے ہیں انہیں نہیں معلوم کی گرمی کس کو کہتے ہیں انہیں نہیں معلوم زمانہ کس طرح چیلنج کر رہا ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے اس قوم کو بچانے کے لیے میدان عمل میں اترنے کے لیے ایسے لوگ جن کے پیچھے کرو مسلمان چلتے ہوں مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر میدان عمل میں کبھی نہ آئیں تو یہ قوم کی کم نصیبی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہم نے اس قوم کو بچانے والے رہبروں کی زندگی پڑھا ہے جب وقت آیا ہے تو امام حمد ابن حنبل نے جیل کا راستہ لیا ہے جب وقت آیا ہے تو امام آزم ابو حنیفہ نے دم توڑا ہے زندہ میں سنتِ اصلاف تو یہ کفار و مشرقین آج للکار رہے ہیں اور مولانا زہر الدین صاحب چلے گئے تو خاطی ہو گئے یہ تو دیکھو کہ اہل سنت کا بھرم ہمارے علماء نے کس طرح رکھا جن علماء نے قدر مشرق کے تحفظ کے لیے اتحادِ ملی میں قدم رکھا ان علماء نے ہر قدم پر ہماری بریلویت کو ہماری سنیت کو عظمتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے متعریف کروایا ہے اس لئے حضرات اپنا جینہ اپنا جینہ نہیں ہوتا قوم کی زندگی میں ہماری زندگی مزمر اس لئے حامد ملت نے ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کی میں دیکھ رہا تھا سن رہا تھا یہ ٹیپ سمجھ رہا تھا جو کچھ وہ بول رہے تھے ان کے دل کا کرب سامنے آ رہا تھا اور آج ان کا پیغام ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم ملت کے تحفظ کی خاطر ہر قدم ملت کے شریانوں میں زندگی کا خون دوڑاتے رہے ہیں معلوم نہیں کتنے لوگوں کی زندگی میں انہوں نے حرارتیں پیدا کر کے آج کائناتِ عالم میں مردہ ذہنیت کے بیمار لوگوں کو مایوس کر لیا ہے بامبے کی سرزمین پر وہ حافظ ملت کا جیتا جاکتا نمونہ اور ان کی سچی کرامت ہے عبرِ رحمت تیرے مرقت پر گوھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہو اے امیرِ کاروما تشبر اسلام زندہ باد اشرف العلماء